بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی چٹکارہ کباب اور یہ کباب بہت ہی سپائسی جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے آپ اسے دعوتوں میں بنائیے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اتنے مزے کی یہ کباب بن کے تیار ہوتی تو چلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا آدھا کلو گوشت یہ دیکھیں میں نے بیف کا لیا آپ اس کی جگہ مٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی چربی یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس چربی نہیں ہو تو آپ اس میں دو چمت گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اسے مشین میں ڈال کے پیس لوں گی آپ اس کی جگہ کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے سے اب اسے پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے پیس چکا ہے اب میں اس میں کچھ چیزیں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈالوں گی جسے میں نے باریک چوب کر لیا تھا آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں 5 سے 6 ہری مرچ چیزیں ڈال سکتے ہیں اسے بھی میں نے اچھے سے چوب کر لیا تھا یہ ڈال دوں گی 1 ٹی اسپون میں کٹیوی لال میرچ ڈالوں گی 1 ٹی اسپون پیسیوی لال میرچ 1 ٹی اسپون گرم مسالہ 1 ٹی اسپون یہ سابت دھنیا کٹاوہ یہ میں ڈالوں گی پیساوہ نہیں ڈالیں گے اس میں 1 ٹی اسپون کالی میرچ 1 ٹی اسپون نمک اور 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کر دوں گی یہ میرے پاس چار بریٹ تھا چھوٹے والے تھے اگر آپ کے پاس بڑے والے ہوں تو آپ دو ڈال دیجے اسے میں نے تھوڑے سے پانی میں اسے بھگو دیا تھا تاکہ یہ ذرا سا نرم ہو جائے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے پیس لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے پیس لیا ہے یہ یہ دیکھیں اب اسے میں کسی برتن میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ساہرہ میں نے برتن میں نکال لیا آپ سب سے پہلے ہاتھ میں آئل لگائیں گے اور اس کو کباب بنائیں گے اس کے آپ چھوٹے بڑے جس سائز میں رکھنا چاہیں آپ بنا لیجے اور کوئی بھی شیپ آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیجے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح میں کیا کروں گی اب سارے کباب بنا کے اسے رکھ دوں گی یہ دیکھیں سارے کباب میں نے بنا لیا اچھے خاصے کباب بن گیا ہے ہمارے آدھا کلو گوش میں اب کیا کریں گے اسے ہم شیلو فرائی کریں گے تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کباب ڈال دیں گے جب ایک طرف سے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سائیڈ چین نسکی کر دیں گے ماشاء اللہ سے بہت اچھے سارے کباب فرائی ہو گیا ہے دیکھیں ایک کباب بھی ٹوٹا نہیں ہے ہمارا اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہ کباب اب اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور پھر جو باقی بچا ہوا جو کباب تھا پھر اسے بھی ہم اسے فرائی کر لیں گے یہاں پر لیا ہے میں نے کڑھائی کڑھائی میں ڈالوں گی ٹھری ٹیبل اسپون آئل اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس شامل کر دوں گی ساتھی تین ٹیمارٹر اسے بھی بارک کٹ لیا تھا اور چھے سے ساتھ ہری مچیں ڈال کے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیسپون کوٹیوی لال میٹ ون فور ٹیسپون ہلدی ہاف ٹیسپون نمک اور ڈال کے اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی کباب شامل کر دوں گی جو فرائی کر کے رکھے تھے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی آدھا کب پانی آدھا کب پانی ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کور کر کے میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے کباب اچھے سے ریڈی ہو چکے اور اب میں کیا کروں گی اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی بہت ہی مزے کی یہ کباب بنے ہیں تھوڑا سا بھارہ دھنیا ڈال دوں گی بہت ہی سوفٹ بنے یہ کباب میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجے سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی